بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سیون ایٹ سکس کے ناظرین حقیقت ٹی وی سیون ایٹ سکس میں خوش شامدین ناظرین ہم لوگوں نے اور آئی ایس آئی نے جو انفارمیشن آصف غفور کو دی تھی آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں سب لوگوں کو بتا دی ہے انہوں نے وہ ساری باتیں پریس کانفرنس میں بتا دی جو پاکستان میں رہنے والا ہر ایک جوان اپنی پاک آرمی سے چاہتا ہے ناظرین اس حوالے سے ہم آپ کو بہت سی باتیں بتائیں گے لیکن پہلے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل ایکن کو بھی دبا دیں ناظرین پشمیر میں جو واقع ہوا تھا پلماما کے مقام پر جو واقع ہوا جو انڈیا نے کروایا تو اور الزام پاکستان پر لگا دیا تھا جیسے وہ واقع ہوا تین بج کر دس منٹ پر اور چار بجے کے بعد ہم لوگوں نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتی اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو سب سے پہلے جائیں ہمارے چینل پر وہ ویڈیو دیکھیں اور ہم لوگوں نے اس ویڈیو میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ حملہ فیک ہے اور جو آدمی نیٹ پر آ کر بیان دے رہا تھا اس کا نام آصف تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حملہ میں نے کروایا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی ہم نے ویڈیو بنائی جس میں ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ویڈیو فیک ہے کیونکہ اس آصف آدمی لڑکے کی اور جو وائس ہے وہ آپس میں میچ نہیں ہو رہی تھی وہ فیک تھی اب اس بات پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ کیا وہ لڑکا خود آ کے بیان دے رہے یا پھر کسی کے دباؤ پہ آ کے کر رہے یا پھر کوئی اسے بلیک میل کر رہے وہ آدمی کون ہے کہاں سے آیا ہے ابھی اسی بات کی اتنی انفارمیشن نہیں معلوم لیکن آنے والے دنوں میں ہم اس بات سے بھی پردہ اٹھا دیں گے اس آدمی کے پاس جو ویپن تھی وہ کہاں سے آئی ہم نے وہ بھی آپ کو بتایا تھا اس آدمی کا ہلیہ کیسے ہے کہاں پہ استعمال ہوتی ہے وہ ساری باتیں ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتا دیتی اور آج وہی ساری باتیں عاصف غفور نے اپنی پریس کانفرنس میں وہ ساری باتیں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی عوام کے ساتھ اپنے آرمی کو بھی سچ بیان کر سکیں ہمارا کام ہوتا ہے لوگوں کے سامنے سچائی بیان کرنا سچ رکھنا فیصلہ ہمیشہ سے آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے اور ہماری آرمی نے کرنا ہوتا ہے ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانا چلنا ہمیشہ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے ہوتا ہے اور آج عاصف غفور نے پریس کانفرنس میں وہ ساری باتیں کی جو ہم لوگوں نے ویڈیو میں بیان کی تھی یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عاصف غفور کے ساتھ بہت سے ایسی میڈیا چینل والے بھی ہیں جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں پلماما کے کیس کے بعد جو آدمی نیٹ پہ آکے بیان دیتا ہے کہ میں نے یہ حملہ کیا اس میں میں ملواثوں اس کے پاس جو بندوق تھی دو بندوقیں تھی اور ان کا نام ایم سکسٹین تھا اور وہ بندوقیں امریکہ میں استعمال کی جاتی ہیں اور وہ بندوقیں آج کل کے دور میں استعمال نہیں کی جاتی وہ انیس سو بارٹ سے لے کر انیس سو پچاسی کے درمیان وہ بندوقیں اجاد کی گئی تھی اور ان بندوقوں کا استعمال زیادہ تر ہندوستان میں اور اغوانستان میں کیا جاتا ہے پاکستان میں وہ الاؤڈی نہیں ہیں پاکستان میں وہ بندوقیں چلانا بند ہو گئی ہیں سرکار نے وہ بندوقیں چلانا پر پابندی لگا دیا اب بھی اس بات پر دو طرح کے سوال اٹھتے ہیں ایک یہ کہ یا پھر ہندوستان خود اس کام میں ملوث ہے یا پھر اغوانستان کیونکہ اغوانستان میں دیشتگردی ہوتی ہے اور وہی لوگ زیادہ تر دیشتگردی میں ملوث ہوتے ہیں اب ناظرین آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے کہ اس کام کی پیچھے کون ہو سکتا ہے ہمارے آصف غفور نے آج پرنس کانفرنس کرتی ہے وہ ساری باتیں بتائی جن کو ہم نے بیان کیا تھا جن کے بارے میں ہر پاکستان ہر اغوانستان کہہ رہا ہے کہ وہ واقعہ جھوٹ ہے وہ آدمی جو بیان دے رہا ہے وہ فیک ہے وہ ویڈیو ہی فیک ہے کیونکہ وائس علیدہ ہے اس آدمی کی آواز علیدہ ہے جو کہ آج ہمارے آرمی کے آصف غفور نے اپنی پرنس کانفرنس کرتے ہوئے سب کچھ بیان کر دیا ہے لیکن کچھ مہرین کا کہنا ہے کہ وہ جو بندوقیں تھی اس آدمی بلال کے پاس وہ امریکہ کے جوانوں کی تھی کیونکہ جب امریکہ اور اغوانستان کی جنگ ہوئی تھی اسامہ بن لادم کے کیس پر جب امریکہ نے ہندوستان میں حملہ کیا تھا تو جب اغوانستان نے ان کا ریپلائی کیا ان کے امریکہ کے جوانوں کو شہید کیا تو ان کی جو گن تھی نا وہ اغوانستان میں آگئی اور پھر وہاں سے وہ گن کشمیر میں آگئی یا پھر ہندوستان میں آگئی اب بھی واقعہ ہو رہا ہے کشمیر میں پلمامہ کے مقام پر وہاں پہ کون کر سکتے ہیں یا پھر کشمیری کر سکتے ہیں یا پھر انڈیا خود کر سکتی ہیں دیکھیں کشمیر تو خود حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ چیک پوس ہوتی ہیں جو کہ انڈیا نے خود ہی لگائی ہوتی ہیں تو پھر آپ لوگ خود بتائیں کہ ساڑھے تین سو کلو سے زیادہ کا بارود ایک گاڑی تین سے چار چیک پوسیں یا آٹھ سے دس چیک پوسیں کراس کر کے کیسے آ سکتی ہے اور انڈیا کی آرمی کے گاڑی کے ساتھ کیسے ٹکڑا آ سکتی ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا ناظرین دیکھیں ہمارے لحاظ سے تو یہی لگتا ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہی ہے کیونکہ دیکھیں نا اس میں انڈیا کا کیسا فیدہ ہو سکتا ہے وہ ایسے کہ صرف اور صرف اس غملے کے پیچھے ایک ہی انسان کو فیدہ ہو سکتا ہے اور وہ ہے موڈی کیونکہ الیکشن قریب ہے ہم نے اس بارے میں بھی ویڈیو بنائی ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو سب سے پہلے جا کے وہ ویڈیو دیکھیں اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ موڈی ایسا کیوں کر سکتا ہے صرف اور صرف اپنی سیٹ بچانے کے لیے ملک میں ایک دو دھماکے کرا دے گا تھوڑی سی دہشت گردی کروا دے گا جس سے سارے لوگوں کا سارے ممالک کا دیان اس طرف ہو جائے گا اور جب الیکشن قریب آئیں گے اور وہ پھر سے اسی طریقے سے الیکشن جیت جائے گا یہ موڈی کا آج کا نہیں اس سے پہلے کا بھی یہی ڈرام ہے جب جب الیکشن قریب آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے ایسے گیمیں کھیلتا رہتا ہے لیکن آج کی پرنس کانفرنس کے بعد ہمیں نہیں لگتا کہ موڈی کے علاوہ کوئی بھی آدمی پاکستان کے اخلاف کبھی بھی دہشت گردی کا الزام لگائے گا یا پھر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے گا بھی سہی کیونکہ آصف غفور نے اپنی پریس کانفرنس میں ایسی ایسے باتیں بولی ہے جو کہ سن کر موڈی کیا موڈی کا باپ بھی پاکستان کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی حرکت نہیں کرے گا اور ساتھ ہی آصف غفور کا یہ کہنا تھا کہ جب تک پاک آرمی ہے پاکستان کے جوانوں کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ پاک آرمی اور آئی ایس آئی مسلسل دن رات کام کر رہی ہے اپنے پاکستان کے لئے اور اپنے پاکستان کے آنے کے مستقبل کے لئے اور آصف غفور نے ایک وہ بہت ہی زبردست بات بولی ہے وہ یہ کہ ایڈیا جو بار بار جنگ کی دھمکی دیتا ہے ان میں جنگ کرنے کی حمد نہیں کیونکہ جنہوں نے جنگ کرنی ہوتی ہے وہ بتا کے نہیں آتے اگر اتنا ہی ان کو جنگ کرنے کا شوق ہے تو آمنہ سامنے آ کر مقابلہ کر لیں یہ بیان سننے کے بعد انڈین کے موڈی کے ساتھ انڈین کی آرمی کی بھی ہوا نکل گئی کیونکہ اس زبردست پریس کانفرنس کے ہو چانے کے بعد انڈین کی آرمی اور موڈی کی طرف سے ابھی تک کسی بھی قسم کا کوئی بھی رپلائی نہیں آیا ہے یہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد آصف غفور جب بیر آئے تو ہماری پاکستان کی عوام نے ان کو گیل لیا تو ایک صافی نے انٹرویو لیتو یہ پوچھا آصف غفور سے ماما کے مقام پر اس کے بعد الزام پاکستان پر لگایا گیا اور جو آدمی میڈیا پر آ کر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا تو آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ وہ آدمی فیک تھا وہ ویڈیو فیک تھی اور اس کے پیچھے جو ریکارڈنگ چل رہی تھی وہ بھی فیک تھی تو آصف غفور نے جواب دیتو ہی کہا کہ یہ سب کچھ ہمارے گمنام ہیروز اور ہماری پاکستان کی عوام کا ہی بتایا ہوا ہے کیونکہ جب تک آئی ایس آئی گمنام ہیروز اور پاکستان کی عوام اپنی پاک آرمی کو سپورٹ کرتی رہے گی ہم ہر وقت پاکستان کی دفاع کرنے کے لیے تیار رہیں گے ناظرین آصف غفور کے یہ بیان کے بعد اور ہمارے پرین بشن عمران خان کے بیان کے بعد ہمیں نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کبھی بھی انڈیا اب پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کا بھی سوچے گا کیونکہ اگر اب انہوں نے پاکستان پر کسی بھی قسم کا الزام نگایا یا پاکستان کو دعشت گرد ملک بنانے کی کوشش کی تو اب جنگ پاکستان کی طرف سے ہوگی انڈیا کی طرف سے نہیں انڈیا تو پاکستان کو صرف دھمکی دیتا ہے لیکن پاکستان ان کو جنگ کر کے دکھائے گا ہم لوگوں کو خوشی ہے کہ ہمارے ملک کی آرمی آئی ایس آئی اور ہمارے پرین مجرسٹر عمران خان صاحب ملک کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ناظرین کہ پاکستان دنیا کا وائد ممالک ہوگا جس میں دنیا کی ہر قسم کی چیز مجود ہوگی اور دعشت گردی کا نام بھی نہیں ہوگا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پچند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں تھیر کر دیں اور اپنی قیمتی راہ سے ہمیں ضرور اگاہ کی دیئے گا